نو اگست کے کرانتی کاری دیوز پر ہم نے جمہو سے راشتر بیابی تیسری رتھیاترہ دیش میں سبھی جاتیوں کے لیے چاہے وہ ارکشی تورگ ہیں چاہے انارکشی جاتی ہیں سبھی جاتیوں کے گریب لوگوں کے لیے آرتھیک آدھار پر ارکشن دیا جائے اس کو لے کر ہم نے شروع کی ہے اور اس سے پہلے شن دو جار دس میں اور دو جار ستارہ میں دو رتھیاترہیں آٹھ مہینے تک کی ستر ہزار کلومیٹر کا سفر قطاع کر کے ہم نے آرتھیک آدھار پر ارکشن کی مانگ کی جس کے بعد دو جار ستارہ کی رتھیاترہ کے بعد کیندریہ سرکار نے دس پر تیسٹ آرکشن آرتھیک آدھار پر دینے کی بات کی لیکن ہماری تو مانگ ستت مانگ یہ ہے کہ جاتی گت آرکشن سماپتوں دیش میں جو گریب لوگ ہیں کسی بھی جاتی کے ہیں کسی بھی ورک کے ہیں کسی بھی زمبردائے کے ہیں ان گریب لوگوں کو کسی بھی مہمانے کے تحت ان کو آرتھیک آدھار پر ارکشن دیا جائے کانون کے حساب سے یہ کہتا ہے آپ نے دیکھا پچھلے ورشوں میں سپریم کورٹ پچھلے ورشوں میں ایسی ایسٹی ایکٹ کا بہت درپیہ گھو رہا تھا تو انڈیول سپریم کورٹ نے اس پہ آدیس دیا لیکن اس کے بعد سرکار نے آرڈیننس لاغو کیا اور اس کے بعد پھر ستیتی ہے لیکن پھر بھی انفیسگیشن کے نام پر جانچ پر اور ان چیزوں میں کافی سدھار کیا بدلاؤ کیا اب مانی سروچ نے آلے جو نئے چیف جرشت صاحب بنے ہیں اپنے بہتر دن کے کارکال میں نشت طور پر انہوں نے ہم لوگوں کو آسواشن دیا ہے کہ ایکونومک ویکر سیکشن کے آرکشن کورٹ اور کریمی لیئر کے آرکشن کے لیے جو باتیں چل نہیں ہیں اندرہ سانہنی کیس ججمنٹ ہوا جو کانسٹیوشن بینچ نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس آدھار پر اب نئی پرسیتیاں آئی ہیں کریمی لیئر ہوا ہے ایکونومک ویکر سیکشن کے اندرہ سرکار نے دس پرسیت لاغو کیا اس پر ان راجز سے راجستان راجز نے اس پر ایک سدھار کیا کہ اس میں جو گائیڈ لائن تھی کنڈیشن تھی ان کو ریلیکشیشن دیا راجستان سرکار نے تو اس طرح سے ان راجز بھی دیں اور اس پر سدھار اس پر بدلا ہو اس کے لیے اس مہینے کے آخیر میں یا سمبتہ اکٹوبر کے پرثم سپتہ میں مطلب ان ریول چیپ جسٹس ساب انڈیا جو ان ریول لائن ساب ہیں ان کے کارکال میں اس پر سنوائی ہو ایسی آشا ہم بیکت کرتے ہیں